بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمارکا صاحب در آپ دیکھ رہے ہیں کیریشنٹوو چننل جا سکتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے ہیس چینلنگوں پر جو بھی لیٹس نوز آتی ہے ایجو کنشن کے حوالے سے ہم فوراں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوالٹی وڈیو کا ساتھ ہم آپ کو نوٹوکشمی دکھاتے ہیں جو سے آپ کی ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے انشاءاللہ جل اس وڈیو کے اندر جو جو اپ ڈیٹس آئی ہیں ایک تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرے نمبر پہ وفا کی وزرے تلیم شفکر محمود صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اس ٹویٹ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ انہوں نے دی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے پہلے جو بچے چینلنگ کو پنیو ہے اگر آپ نے ابھی تاکہ چینلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کرنے چینلنگ کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ جو بھی لیٹس نیوز آئے ایڈکیشن کے حوالے سے آپ کو بروکن ملتی رہے اللہ پاک آپ سارے بچوں کو چنونوں سے کامیاب کریں آمین آمین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بیندل صوبائی وزارت تلیم کنفرنس جو ہے وہ آج ملتوی ہوگی تھی اس کے بعد جو ہے وفا کی وزارت تلیم شفکر محمود صاحب کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ دی گئی جس کے اندر بتایا گیا کہ ہم مزید جو ہے وہ ڈیٹا کٹھا کرنا چاہتے ہیں ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اومی کرون کی صورتحال جو ہے وہ کس طرف آگے بڑھتی ہے شفکر محمود صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم نے جو ہے مزید جو ہے ایک ہفتہ اور ڈیٹا کٹھا کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کرونا ویرس کی اومی کرون کی صورتحال جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھتی ہے تو ایک ہفتہ جو ہے وہ جائزہ لے کر دوبارہ جو ہے وہ میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر جو ہے سوارس لیبنز کے حوالے سے اسی طرح جو ہے تلیم اداریوں کی بندش کے حوالے سے اور بھی تجویزات جو ہیں مختلف تجویزات جو ہیں وہ زیرے گور ہیں وہ نیکس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ حلال کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا لیکن افسوسناک خبر جو آہ دوبارہ آئی ہے شفکر محمود صاحب نے جو ہے بقیدہ ٹویٹ کر کے جو ہے بتایا ہے کہ شفکر محمود صاحب جو ہے وہ آہ وفاقی وزیرے تلیم شفکر محمود صاحب جو ہے وہ کرونا ویرس کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے بہت ہی جو افسوسناک خبر آئی ہے شفکر محمود صاحب کا ٹویٹ آپ سکرین کو بتے سکتے ہیں کہ شفکر محمود صاحب جو ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے کرونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ پوسٹیو آ چکا ہے اور شفکر محمود صاحب جو ہے وہ کرونا کا ویرس کا شکار ہو چکے ہیں تو انہوں نے ان کی طرف سے ٹویٹ کر کے بتایا گیا ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پا ہے کہ آپ بھی احتیاط کریں اور مارکس کا جو ہے وہ استعمال کریں تو سب سے پہلے تو آپ دعا کریں کہ اللہ پاک شفقہ مہم صاحب کو جلد سے جلد جو ہے وہ صحت یابی جو ہے وہ عطا فرمائے آگے پھر نیکسٹ میٹنگ بھی ہے اس کے اندر بھی فیصلے ہونے کرنے ہیں تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ اب وہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ پوسٹی با چکا ہے تو ہم جو ہے ان کے لیے دعا گو ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے ان کو جلد سے جلد جہاں وہ صحت یابی عطا فرمائے اور جو جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کے بھی جتنی بھی پریشانی ہیں اللہ اللہ دور فرمائے اور ان کے اوپر جو ہے اللہ پاک رحمت نازل فرمائے تو جیسے ہی اب نیکسٹ میٹنگ کے حوالے سے بھی کچھ اپ ڈیٹس آتی ہیں تو پھر میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے نیچے ریڈ کلر کا نشان بٹن ہے سبسکرائب کا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے اس سے فائدہ گیا ہوگا آپ کو کہ جیسے یہ سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی رہیں گی جسی اس طرح ٹویٹس آئیں گے جس طرح نوٹیفکیشن آئیں گے اسی طرح تلیمی داروں کی چھوٹیوں کے حوالے سے ہو یا بورڈ ایکزیم دو در بائیس کے حوالے سے ہو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس چینلک اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں ملتے ہیں نیکس اوڈیو میں تب تک لیے اپنا خیارت کیے گا اللہ حافظ